ہیلو جی اسلام علیکم جناب امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ پھر سے بوٹا صاحب موجود ہیں السلام علیکم بوٹا صاحب وعلیکم سلام کیسے ہو بنگالی شزادے ارے بوٹا صاحب میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ سنے آپ خیریت سے الحمدللہ جناب میں جساں بہت خیریت سے ہوں اور چاند پر زندگی بزرکار ہوں آپ کو کوئی اینی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں ارے بوٹا صاحب مجھے کیا پرابلم ہونی ہے آپ چاند پر ہیں اس ٹائم پر الحمدللہ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ میں چاند پر ہوں چلیں میں آپ مجھ سے سوال کریں کہ چاند کے اوپر کون کون سی چیزیں زندگی گزارنے کے لیے موائی سر نہیں ہے یہ بتایا چلیں بوٹا صاحب چاند کے اوپر بجلی گیس پانگی سب کچھ نہیں ہے تو یار یہ بتاؤ یہاں اس دنیا کے خطے میں ہیں یہ ساری چیزیں یعنی کہ ان برخلداروں نے جو نا اس خطے کو بھی چاند بنا دیا ہے اب ہم چاند کے اوپر گوم رہے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر مل رہی ہے ارے بوٹا صاحب یہ تو آپ کی سوچ ہے نا یار چلیں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں یہ بتائیں کہ جو چاند کی آپ نے جو ہے بات کی ہے تو چاند کے اوپر جو ایلینز ہیں وہ تو ہوتے ہیں سنا ہے یہ دنیا کے اندر ایلینز کون ہے یہ بتائیں ایلینز کی جہاں باتار تم بات کر رہے ہو نا یہ چھوٹی چھوٹی ریلز بناتے ہیں یہ ٹک ٹاکر ہیں کوئی بغیر کیک کے موٹسیکل سٹارٹ کر رہا تھا کوئی کیا کار ہے کر رہا ہے اتنا سا پٹرول لگے گا اور گاڑی آپ کے چلے گا یعنی کہ جوٹ جکار جتنے بھی بولنے والے ہیں جن کی باتیں آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤں نہیں لائیں گی وہ سارے ایلینز ہیں ایلینز دیکھا نہیں ہے جیسے آمر خان کی مووی ہے وہ بھی بس سارے اٹھا رہے ہیں یہ چھوٹا گولا تو بڑا گولا تو فلانا گولا یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سارے ایلینز بن گئے ہیں اور بہت جال جوانا ایک طرف یہ جا رہے ہیں بس میں آپ کو وہ جگہ بتا نہیں سکتا ہوں ویسے آجے تو بڑھ صاحب وہ کون سی جگہ ہے ویسے بتا دیں نا آپ بتائیں آپ کو ویسے سب کچھ پتا اتنے سے تو ہیں بڑھ صاحب ویسے شکل تو نہیں دیکھی پر آپ انکل سرگم بہت زیادہ لگتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اوہ یار دیکھو انکل سرگم جو ہے نا وہ بہت بڑی شخصیت ہیں میں تو ایک چھوٹا سب بندہ ہوں پا رہی ہے کہ یہ بتاؤ تمہاری جیب کے اندر اس طرح پیسے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ہے بڑھ صاحب بلکل پیسے نہیں ہے ختم ختم سب ختم اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ پیسے سارے کیوں ختم ہو گئے ہیں ارے بڑھ صاحب یہ نہیں پتا اس کی کیا بجاؤ سکتے تم نے جو نا ایسے نالائک چیز میں قدم راکھ دیا کہ جو لوگ جو نا شیشے کے دکانے تو کھول کے بیٹھے ہیں بس یہ وہ جی بینک پیسے نہیں دے رہی ہے فلانے نے دے رہی ہے یہ حالات بہت خراب ہیں یعنی یہ اس طرح لوگوں کا ایمان بانگیا ہے کہ لوگوں سے کام کروائیں گے اس کے بعد جو پیسے نہیں دیں گے بس بعد یہی آجائے گے جی وہ مل نہیں رہے ہیں اوہ یار جب نہیں مل رہے تو تم نے ہم سے کام کی کروائے ہیں یہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا آپ کا کہنے کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں اوہ یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو انہیں کہ ذرا رہا ہم سے بات کریں ہماری بھی عزت ہے یہ اس طرح کی لوگ جو ہیں نا یقین مانے یہ غریبوں کو کھا کے بڑے ہو کے بیٹھے ہیں اور یہ پوری دنیا جتنے بھی بڑی بڑی لوگ ہیں جو پلاسٹوکیں بنا رہے ہیں یہ نکمی ہو گئی ہے بھائی نکمی ہو گئی ہے یقین مانے کوئی ٹکے کا کام نہیں کر رہی ہیں اور اوپر سے سونے پر سواگا جو ہے نا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی ہر خواتین برداشت کاری ہے گھر میں گیس نہیں ہے مارد کو ویٹس اپ کو اوپر میسج کر دیں گے یہ ہے اوہ فلانے گیا بے اوہ میرے لیے جو نا روٹیاں بھی لے گیا نا ہو گیا میرے لیے کیا مطلب سب کے لیے نا سب کے لیے لے گیا ہیں بس میرے لیے تکہ لے گیا ہیں یہ والی کہانیاں جو نا ویٹس اپ کے اوپر آگئے ہیں ویٹس اپ اس جدید دور میں کام آ رہا ہے کیونکہ جب سے گیس بند ہوئی ہے نا ویٹس اپ کا بربور استعمال ہوتا ہے روٹیاں پھڑ گے لے گیا نا اور جو تندور والدہ خوش ہوتا ہے شکر ہے میرا مولا گیس بند ہوئی تو میرے بزنس والے ہے اچھا بھر صاحب یہ جو بزنس بڑھ رہا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اب ہم کا کچھ ترتیب ٹھیک نہیں ہے بلکل ترتیب ٹھیک نہیں ہے ہم جو ہماری جو ضروریات زندگی کی اچھی ہیں ان کو بھی زور نہیں دے رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم نے پھر اوپر سے گاڑیوں بہت بنگوہا لی ہیں اور ان کا پیٹرول ڈیزل ویزر ہر بندہ یعنی کہ بادشاہ بان گیا جی اپنی بائک لائے گے پھر رہا ہے اپنی گڑی لائے گے پھر رہا ہے یہ نہیں کہ فضول خرچیاں ہوگی ہماری نا پیٹرول سٹرول یہ منڈ کے ایک ہی بندہ استعمال کر رہا ہے اور وہی پرانے والے دور میں چلے جاؤ یار ایک ہی پبلک ٹرانسپورٹ اور سارے سفر کرو مل کے ملک مہنگائی میں جا رہا ہے ملک یہ صرف پاکستان نہیں ہے پوری دنیا کا یہی آل ہے ہر بندہ مرا پڑا ہے کیونکہ سب لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ فلانی مارکیٹنگ او پائی اب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی کام میں نہیں آئے گی اس کا جتنا بھی ملبہ یا جتنی بھی پروگرام آنگے آپ کے پیٹ کے اندر جا کے بوک نہیں مٹانے والی ہے بوک مٹانے والا آپ کا کسان ہے آج میں زندہ ہونا میں یہ بات تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کھیتوں میں چلے جاؤ بھائی تو بھر سب کھیتوں کے اندر کیا کرنے جائے یہ بتا ہے اگے کھیتوں کے اندر آپ جائیں کھیتی باڑی کریں یہ نکمہ ہونا باندھ کر دیں بس یہ سوچیں کہ شاعر کے اندر کٹھے ہو کے بیٹھ گیا جی میں جی وڈی 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 بلا جی میں فلانا افسر ہوں میں ادھر کا افسر ہوں او پائی افسر تنہوں دو وقت جنہوں روٹی نہیں ملے گی نا تیری افسر کے لیے نکل جانی ہے یہ میں تنہوں داست دیں بس کھیتوں میں جائیں کھیتی باڑی کریں اور زمینیں ہوگائیں ہر بندہ جو ہے نا یعنی کہ سبزیاں ہوگا آگے بیٹھا ہوا کہ ہاں جی کیا چاہیے ٹومانٹر جائے یہ ہے پھڑا اور مجھے تم نے پیاس جاتا ہوگا ہے تو تم مجھے پیاس دو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا مل بانڈ کے چلیں اور یہ جو انگریز کی جو پالیسی شیئر ویر بنا دی ہے نا یہ سارے چوپٹے ختم ہیں انگریز خود آپ شراب پی پی کے نشے میں دھند رہتا ہے کچھ نہیں سوچتا ہے یعنی کہ اپنا دماغ کو موف کرتا جب اس کے سر سے باتیں ساری نکل جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کو کچھ اس ٹوم وہ نشے میں نکل جاتا ہے اوہ بھائی تم لوگ تو ایشیاں ہو تم تو انسان کے بچے بانجھو انگریز تمہیں ترقی ترقی کراک رو کے اس دانے پہ لے گا اب نکمے ہو گئے ہو اور کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوئے یار یہ بھٹے صاحب آپ نے بڑی ڈینجر بات کر دیا ڈینجر تو میں بہت ساری باتیں کار رہا ہوں آنچ کل ویسے جو ہے نا مجھے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ لوگ سارے نکمے ہو گیا ہیں بلکل جی معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ ہے اس کی نشان دہی کرنا ہی انسان کا کام ہے ورنہ اگر آپ جانور مالی زندگی جائیں گے تو پھر ایش کریں گانے سنیں میوزک سنیں انجوائے کریں کسی کے کام نہ ہیں یہ بھی ایک الگ زندگی ہے اور کسی کی تکلیف کے بارے میں بات کرنا یہ بھی ایک الگ زندگی ہے مزہ کس میں ہے یہ آپ ہی سوچیں اس بارے میں میری طرف سے اللہ حافظ شکریہ رہے با با